موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان ایمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین پچھے دنوں ہم نے آپ کو بالکل آگاہ رکھا جو سکھر اور ہیدر آباد کے درمیان بالا موٹروے کا پیچ جو تین سو چھے کلومیٹر کا ہے وہ باقی ہے تو اس پر جو وہاں پر مٹیاری کے ڈپٹی کمیشنر اور ان کی کرپشن بھی سامنے آئی اس پر بھی ہم نے آگاہ رکھا آپ نے بہت ویڈیو پسند کی آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہم آپ کو دیں گے اور ہم اس دعوے سے یہ خوشخبری دیں گے کہ انشاءاللہ یہ جو سالوں سے لٹکا ہوا کام ہے کس طرح حل ہو گیا چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبایا کیجئے ناظرین جو سکھر اور ہیدر آباد کا موٹروے ہے پیچ جو باقی ہے اس پر یہ تین سو چھے کلومیٹر کا ایک ٹکڑا ہے جس پر ناظرین یہ سمجھ لیں کہ دیر ہی دیر ہوتی گئی اگر پھر بننا شروع ہوا تو اس پر ایک میگا کرپشن ہو گئی اور اس کرپشن کے بارے میں ہم نے آپ کو ہماری ویڈیو بھی ہے ہم نے پورا گاہ رکھا کیونکہ وہ ڈی سی بھی گرفتار ہے اور بینٹ کاملا بھی گرفتار ہے جن کی ملی بھگت سے ہوا اگر وہ ویڈیو آپ دیکھنا چاہیں تو وہ ہمارے چینل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی بارا ناظرین اس وقت ایک بہت بڑا یعنی خوشی والا ٹائم آ گیا ہے مبارک بات دینے والا ٹائم آ گیا ہے کہ سکھر اور ہیدر آباد کا جو ایگریمنٹ تھا وہ مکمل یعنی کہ جتنی بھی فارمیلٹیز تھیں جو جتنی بھی کاروائیاں تھیں وہ ساری سائن ہو گئی ہیں اور اب یہ موٹر وی انشاءاللہ تیس ماہ کے عرصے میں یہ تیار ہوگا کیونکہ اس کے جتنے بھی فنڈز ہیں وہ سارے اب دوبارہ اس کے لیے الوکیٹ کر دیے گئے ہیں اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے یہ پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت موٹر وی بنیں گی اس پر جو لاغت آئے گی وہ ہے تین سو سات ارب یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک ارب ایک کلومیٹر کے لیے اس کے لیے فنڈز رکھے گئے ہیں اس میں وہ سرسز ایریاز بھی شامل ہوں گئے یعنی جتنی موٹر وی کے اوپر فسیلیٹیز ہوتی ہیں وہ ساری اس میں شامل ہوں گی تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ تیس ماہ کے جو کلیل ٹائم ہے اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اتنے بڑے پروجیکٹوں کو مکمل ہونے کے لیے اگر یہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک ماہ رہ گیا دوزار تئیس کے اندر اس کو سٹارٹ کرنا ہے تو تیس ماہ کا مطلب یعنی لگ بگ سال کے اندر یہ موٹر وی آپ کو تیار مل جائے گی اور وہ پھر کراچی والا جو ایک روٹ ہے کراچی سے پشاور والا روٹ ہے یہ تو یہ موٹر وی مکمل موٹر وی بن جائے گی اس میں ناظرین یہ ہوگا کہ اس کا جو معاہدہ ہے پچیس سال تک یعنی وہ جو اس کو پرائیوٹ کمپنی بنائے گی پچیس سال تک اس کے جتنے بھی فانڈز آئیں گے اس میں سے کچھ حصہ نیچے کو ڈیوائیڈ کر کے یعنی پچیس سال تک یہ پرائیوٹ پارٹنرز کے پاس رہے گی اور پھر پچیس سال کے بعد ایز ایز اسی حالت میں حکومت پاکستان کو یہ واپس کر دی جائے گی تو یہ برعال سب سے پہلا اور سب سے پرانا جو پرائیوٹ پارٹنرز کے تحت منصوبہ بنایا گیا ہے اس کو آپ ہیدراباد اور سکھر والا پیچ کہہ سکتے ہیں اب ناظرین اس میں جب پرائیوٹ پارٹنرز شامل ہو جائیں گے تو اس کے فانڈز کے اندر جو کرپشن والا معاملہ ہے اس پر بھی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا چونکہ جب گورنمنٹ کے افیسرز اپنی سپرویئن میں لیتے ہیں پھر اس طرح کی معاملات سننے کو ملتے ہیں ڈپٹی کمیشنر جو مٹیاری ہے یا اس کے جو اسسٹنٹ کمیشنر ہیں یا پھر بینک کا عاملہ ہے پھر اس طرح کی وہ کرپشن میں آپ کو ملوث ملتے ہیں جب سرکاری افسران کی سپرویئن میں ایک چیز بنتی ہے چونکہ ہماری گورنمنٹ جس طرح مانٹر کرتی ہے اور خصوصا جب سندھ جیسا صوبہ ہو جہاں پر آئے دن کرپشن کے اس طرح کے معاملات وہ بھی سرکاری معاملات میں سننے کو نہ ملے تو یہ ہو نہیں سکتا اور یہ بہت بڑی بدکسنتی ہے پیپل پارٹی بڑی دعوے دار ہے ملک کے لیے عوام کے لیے بڑی دعوے دار ہے لیکن ناظرین ایک ریکارڈ ہے کہ جتنی بھی بڑی بڑی میگا کرپشن ہوئی ہیں اسی حکومت کے دور میں ہی ہوئی ہیں برحال ناظرین اب یہ بڑی خوشکبری آگئی ہے کہ انشاءاللہ سکھر اور ہیدراباد کا یہ جو پیچ ہے 306 کلومیٹر کا اس کے تمام ایگریمنٹ جتنے ایگریمنٹ ضروری ہوتے ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں اور اس کو اب شروع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ اس میں جو سارا اس کو بنانے کا کانٹریکٹ ہے وہ پرائیویٹ پارٹنرز کے تحت اس کو بنایا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اب یہ جلدی مکمل ہو جائے گا ہماری ویڈیو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے دیکھا کہ ناظرین نے جو ہماری پشری ویڈیوز ہیں سکھر اور ہیدراباد کے موٹروے کے مطلق تو بہت پسند کی تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک بڑی خوشخبری ہمارے پاس آئی ہے کہ اس کے تمام تر ایگریمنٹس ہو گئے ہیں اور اب یہ موٹروے جو ہے انشاءاللہ ملک یہ جو ملک کے دوسرے موٹروے ہیں ان میں شامل ہو جائے گی اور یہ جو ایک ٹکڑا باقی تھا سب سے لمبی جو موٹروے ہے اس کا تو یہ ٹکڑا بھی اب مکمل ہو جائے گا تو آج کے لیے ناظرین بس اتنا ہی اسی طرح کی کوئی بھی نئی انفرمیٹر ویڈیو ہمارے پاس آئے گی تو ایک بار پھر آپ کوئی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میز بان ام رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ